اگر ہم دیفنیشن دیکھیں تو کوئی بھی کوانٹیٹی جس کو ہم فیزیکلی میر کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی فیزیکل کوانٹیٹی تو اس کی دیفنیشن ہم لکھ لیتے ہیں پہلے وہ ہمارے پاس آئے گی ہمارے پاس آئے گی میرے پاس آئے گی پاس آئے گی فیزیکل کوانٹٹی ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں آپ اپنے جو گھر سے سکول کا ڈسٹنس ہے وہ معیر کر سکتے ہیں تو وہ ڈسٹنس لیندھ میں آئے گا تو لیندھ ہمارے پاس فیزیکل کوانٹٹی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو اپنے گھر سے کالج تک جانے کیلئے کتنا ٹائم لگتا ہے آپ اس ٹائم انٹرول کو جو ہے وہ معیر کر سکتے ہیں تو ٹائم بھی جو ہے وہ فیزیکل کوانٹٹی ہے ٹھیک ہے نا اب فیزیکل کوانٹٹی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے وہ اس لیے کہ ہمارے پاس جتنے بھی فیزیکس کے لاز ہیں اور پرنسپل ہیں وہ ہم فیزیکل کوانٹٹی کی مدد سے ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ چھوٹی ایکزیمپل دیکھ لیں ہمارے پاس آپ نے نیوٹن سیکنڈ لا پڑا ہوگا تو اب دیکھیں یہ فورس جو ہے یہ بھی ایک فیزیکل کوانٹٹی ہے ٹھیک ہے سمجھا گی میس جو ہے یہ بھی فیزیکل کوانٹٹی ہے ایکسیلریشن بھی فیزیکل کوانٹٹی ہے ٹھیک ہے اگر ہم ایک اور لے لیں پی is equal to power ہوتی ہے work for unit time یا rate of doing work تو پاور بھی فیزیکل کوانٹٹی ہے ورگ بھی فیزیکل کوانٹٹی ہے اور time بھی فیزیکل کوانٹٹی جو فیزیکس میں ہمارے پاس equations ہیں جو laws ہم define کرتے ہیں state کرتے ہیں جو principles ہمارے پاس فیزیکس میں یعنی کہ ہم فیزیکس میں جو ہے وہ deal ہی فیزیکل کوانٹٹی سے کرتے ہیں ہم نے کسی بھی چیز کو explain کرنا ہوتا ہے تو ہمیں فیزیکل کوانٹٹی کی جو ہیں وہ ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے نا اب فیزیکل کوانٹٹی جو ہیں وہ دو types کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ہیں types of physical quantities ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ نے چھوٹی کلاس پڑھیں ہیں ٹھیک ہے نا پہلے ہمارے پاس آتی تھی base quantities اور دوسری ہمارے پاس آتی تھی derived quantities ٹھیک ہے base quantities کونس ہی ہوتی ہیں ہمارے پاس the quantities which provides provide bases or base to express other quantities physical quantities ہمارے پاس وہ ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بنیاد فرام کرتی ہیں base فرام کرتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ دوسری quantities کو جو ہے ان سے ان میں physical quantities base quantities کی مدد سے express کر سکیں ٹھیک ہے نا base quantities وہ ہوتی ہیں جو کہ ہمیں base فرام کرتی ہیں دوسری quantities کونس ہی ہوتی ہیں جی ہمارے پاس ہوتی ہیں derived quantities کونس ہی derived quantities ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو دوسری ہمارے پاس type ہے وہ ہمارے پاس کیا آتی ہے جی derived quantities کی وہ کونس ہی ہوتی ہیں جی the quantities the quantities which are expressed which are expressed in terms of in terms of base quantities are known as derived quantities ٹھیک ہے جی اب وہ quantities جن کو ہم base quantities کی مدد سے express کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں یا ان کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس base quantities ہوتی ہیں اب اس کا بھی مطلب آپ دیکھیں جیسے ہمارے پاس base quantity ہے ہمارے پاس base quantity میں ایک آتی ہے length کیا آتی ہے جی length یہ ہمارے پاس ہے base quantity ٹھیک ہو گیا اس کو ادھر نیچے لیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو base quantity اس میں ایک آتی ہے length کیا آتی ہے جی ٹھیک ہے اور جو derived ہے derived quantity اس پہ ہمارے پاس آتا ہے area ٹھیک ہے اب area ہمارے پاس کیا ہوتا ہے length multiply width ٹھیک ہے نا area کیا ہوتا ہے length multiply width length بھی length ہوتی ہے اور width بھی length ہوتی ہے نا ٹھیک ہے width کیا ہوتی ہے چڑھائی ٹھیک ہے نا اگر آپ دیکھیں اس board کو تو یہ کیا ہے length ہے ٹھیک ہے نا اور وہ اس سے کیا ہیں اس کے width سمجھ آگی تو width بھی تو length ہوتی ہے نا اس کا مطلب ہے جو area ہمارے پاس ہے وہ ہم نے کس base quantity سے ڈرائی کیا ہے وہ length سے ڈرائی کیا ہے مطلب length multiply length اور volume کیا ہمارے پاس length multiply height ٹھیک ہو گیا تو height بھی اس کمرے کی اگر آپ height نکالیں تو وہ بھی length ہوگی اس کا مطلب ہے area اور volume یہ derived quantities ہیں ٹھیک ہے اور ان کو کس سے express کر رہے ہیں کس base quantity کی میں سے ہم جو ہے ان کو express کر رہے ہیں length کی مطلب سے express کر آگے سمجھ ٹھیک ہے اب آگے جی ہمارے پاس ہے base quantity اب دیکھیں derived quantities کو تو ہم base quantities کی مطلب سے express کر لیتے ہیں اب base quantities کو ہم کیسے express کریں سمجھ آگے derived quantities ہم میں بتایا جیسے area تھا ہمیں لیند سے نکال لیا تو base quantity بھی تو کہیں سے آئے گی نا اس کو بھی ہم generate کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس دو steps ہیں جی base quantities کو پہل ہمارے پہلے 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 چوائس آف سٹینڈر ٹھیک ہے نا یہ two step کا method ہے base quantities کو express کرنے کا وہ کیا ہے جی steps two steps for base quantities پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی choose a suitable standard to suitable standard ٹھیک ہے سمجھ آگی اور دوسرے جو step ہے وہ ہے define a procedure a procedure in which the quantity to be measured is compared so that also magnitude and unit is compared is obtained of a measured quantity a pay a a a a a a a a a یہ ان دونوں باتوں کا مطلب کہا جی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں آپ اگر لیندھ کو میٹر میں ناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے گی نا میٹر کی لیندھ کتنی ہوگی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں میں میٹر کی لیندھ کوئی اور استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے ساتھ جو نیبر کا سٹی ہے اس میں میٹر کی لیندھ کوئی اور ہو یا آپ دیکھیں بان کلو گرام جو ماس ہوتا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کتنی کوانٹی آتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کتنا رکھنا ہے سمجھ آگی ایسا تو نہیں ہو سکتا یہاں میں چھوٹا ہو دوسرے سٹی میں بڑا ہو دوسرے کنٹری میں بڑا ہو اس طرح تو نہیں ہو سکتا یہ تو سارے ایک پھل ہونے چاہیے نا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے پہلے ہم سوٹیبل سٹینڈر جو ہے اس کو ڈیفائن کریں گے کہ وان کے جی ماس کتنا ہونا چاہیے یا وان میٹر لیندھ کتنی ہونی چاہیے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ایک پروسیجر رکھیں گے تا کہ جس کوانٹی کو ہم نے میر کرنا ہے اس کو ہم کمپیر کر سکیں اس سوٹیبل سٹینڈر کے ساتھ تا کہ ہمارے پاس جو کوانٹی ہم میر کر رہے ہیں تا کہ ہمارے پاس جو کوانٹی ہم میر کر رہے ہیں اس کی ہمارے پاس مگنیچیوڈ اور یونٹ ہمارے پاس آنسر میں آ سکے جیسے آپ دیکھیں جی آپ نے اس بورڈ کی یہ لیندھ معلوم کرنی ہے بورڈ کی لیندھ فائنڈ کرنی ہے اب اس اس کو آپ میٹر میں اگر نابنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ میٹر کو ڈیفائن کریں گے نا میٹر کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس لیندھ کو اس میٹر رول سے آپ کمپیر کریں گے کہ اس بورڈ کے اندر کتنے میٹر بن رہے ہیں سمجھ آگی کتنے میٹر بن رہے ہیں اور پھر وہ میٹر جب آپ نکال لیں گے کہ مثال کے طور پر یہ اگر تھری میٹر بن رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ٹو پائنٹ فائنڈ بن رہے ہیں تو وہ ٹو پائنٹ فائنڈ اور ٹری اس کا میگنیٹ آ جائے گا اور میٹر جو ہے وہ اس کا کیا جائے گا یونٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر اس ہی کی آپ لیندھ کو نکالنا چاہتے ہیں جی پھر فوٹ میں ٹھیک ہے جی فوٹ میں نکالا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فوٹ میں جب ہم نکالیں گے تو آپ دیکھیں جی اس بورڈ کی لیندھ آپ تو پہلے تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا فوٹ کتنا ہوتا ہے ٹوٹ ہوتا ہے ٹویلو انچز کا سمجھ آگی ٹھیک ہے نا یا ٹھرٹی سینٹی میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ پہلے ڈیفائن کریں گے فوٹ ہوتا کتنا ہے پھر آپ کیا کریں گے اس بورڈ کی لیندھ کو اس فوٹ سے کمپیر کریں گے ٹاک پر چلے گا اب ساتھ دو پر یہ سیون پائنٹ فائی فوٹ لمبا ہے یا ایٹ فوٹ لمبا ہے جتنا بھی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ سیون پائنٹ فائی تو وہ سیون پائنٹ فائی یا ایٹ فوٹ جو ہے وہ اس کا میگنیچوڈ آ جائے گا اس کا کیا آ جائے گا میگنیچوڈ اور ساتھ یونٹ کے آ جائے گا فوٹ آگی سمجھ کی نہیں آگی ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اگلا ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ یا ایس آئی سسٹم ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اگر ہم لیندھ نابنا شروع کریں میٹرز میں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس یہاں پہ اگر میٹر جو ہے اس کی لیندھ کچھ ہو رہے اور ہمارے ساتھ والے کنٹری میں کچھ ہو رہے اگر آپ میس کو لے لیں ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ دیں جی یہاں پہ جو ہے میس جو ہے وہ ون تھاؤزن گرام کا ہے اگر تو ہمارے ساتھ والے جو نیبر کنٹری ہے اس میں کتنا ہو جائے جی دو تھاؤزن گرام ہو جائے اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا تو ایک سسٹم ہونا چاہیے تھا جس جس سے پوری دنیا میں قبول کیا جائے ٹھیک ہے نا جس سے تمام فیزیکل کونٹیز کو ڈیفائن کیا جائے ان کی ان کے میگنیچیوڈ کو ڈیفائن کیا جائے ٹھیک ہے نا تا کہ کہیں پہ مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم نے لیندھ ناپنی ہے تو لیندھ میں مسئلہ نہ ہو اگر ہم نے میس ناپنی ہے تو میس ناپنی میں مسئلہ نہ ہو ٹائم انٹرول ہم ناپنا چاہتے ہیں تو اس میں مسئلہ نہ ہو تو اس کے لیے نائنٹین سکسٹی میں نائنٹین سکسٹی میں ایک انٹرنیشنل کمیٹی تھی انٹرنیشنل کمیٹی نے انٹرنیشنل کمیٹی نے کیا کیا جی ایک سسٹم مطارف کر آیا اس سسٹم میں یونٹس کو ڈیفائن کیا گیا مختلف یونٹس کو فزیکل کونٹیز کے مختلف یونٹس کو ڈیفائن کیا گیا اور وہی سسٹم پوری دنیا میں رائج کیا گیا نافذ کیا گیا اس سسٹم کے اندر بتا دیا گیا ایک میٹر کی لیندھ کتنی ہوگی تو اس میٹر کی لیندھ جو اس سسٹم میں ڈیفائن کی گئی ہے وہ پوری دنیا میں وہی لیندھ رہے گی اس میٹر کی اس سسٹم میں بتا دیا گیا کہ ایک سیکنڈ کا انٹرنیشنل جتنا انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے تو پوری دنیا میں وہ ایک سیکنڈ آؤ اتنا ہی ناپا جاتا ہے نہ اس سے زیادہ ناپا جاتا ہے نہ اس سے کام ناپا جاتا ہے تو اس سسٹم کو جو کہ 1960 میں انٹرنیشنل کمیٹی نے بنایا تھا سسٹم آف یونٹس کا اس کو کہتے ہیں جی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ یا اس کو ہم کہتے ہیں ایس آئی سسٹم اب اس سسٹم انٹرنیشنل میں یا انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ میں 3 types کے یونٹ ہے ہمارے پاس کتنے ہیں جی 3 types کے وہ ایک ہے ہمارے پاس جی بیس یونٹس بیس یونٹس بیس یونٹس جو ہیں یہ ڈیفائن کرتے ہیں جی بیس قوانٹیز کو وہ ہم نے پیچھے بھی پڑی ہیں ٹھیک ہے نا دوسرے ہیں جی ڈیرائیوڈ یونٹس ڈیرائیوڈ یونٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں ڈیرائیوڈ قوانٹیز کو ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہیں ہمارے پاس سپلی مینٹری یونٹس یہ تیسری types یونٹس کی جس میں جو میٹریکل جو ہمارے پاس قوانٹیز ہیں ان کی یونٹ آتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں سپلی مینٹری یونٹس ان کے بعد میں ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نیکس لیکچر میں سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے آلام بھیک ہے ڈیرائیوڈ